ہلو دوستو میر ہوم کیچن میں آپ سبی کا سواگت ہے امید کرتی ہوں آپ سبی اچھے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کیک کی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی جو کی بنانے میں بہت ہی زیادہ آشان ہے اور بہت ہی کم بزرٹ میں ہمارا کیک بن کر تیار ہوگا تو یہ کیک میں آپ کو بریٹ سے بنانا بتاؤں گی اس میں نہ تو ہمیں بیک کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں بہت سارے تام جھام جوڑنے کی ضرورت پڑے گی بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے اسے کوئی بھی بنا کر تیار کر سکتا ہے تو چلے پھر شروع کرتے ہیں آج کی یہ نیو ریسیپی آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے تو یہاں میں نے بریٹ لیا ہے تو میرے پاس بریٹ آٹے والی بھی ہیں اور میدہ والی بھی ہیں میرا بیٹا جد کر رہا تھا تو میں بس اسی لئے بنا رہی ہوں اگر آپ بنائیں گے تو آپ اسے میدہ والی بریٹ سے ہی بنائیں اور بریٹ ایک دم فریز لیں تو بس میں بنانے جا رہی تھی ویسے تو میں چھوٹا بنانا چاہتی تھی لیکن میں ویڈیو بنانے کے لیے بس میں اسے تھوڑا بڑا بھی بناؤں گی تو بس میں بنانے جا رہی تھی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں اس ویڈیو کو شیئر کر لیتی ہوں تو ہم نے جو یہ بریٹ والی سائیڈ والی پارٹ ہوتے ہیں انہیں ہم نکال لیتے ہیں اور انہیں ہم ویشٹ نہیں کریں گے ان کا ہم بریٹ کرم بنائیں گے یا پھر اگر آپ بیک کر کے اپنا کیگ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں میں نے اوریو کے بسکٹ لیے ہیں یہاں میرے پاس چھ پیکٹ ہیں میں انہیں کھول لیتے ہوں تو ہم ان سبھی بسکٹ کو کھول لیتے ہیں اور اب ہم انہیں ایک چاکو سے انہیں الگ کر لیتے ہیں اور ان کی جو وائٹ والی کریم ہے اسے ہم الگ نکال لیتے ہیں تو سبھی بسکٹ سے ہم یہ وائٹ والی کریم نکال لیتے ہیں اور تھوڑا سا ساو دھانی سے نکال لیں تاکہ یہ ہماری جو کریم ہے اندر والی ٹوٹے نہ کیونکہ ہم انہیں یوز میں لینے والے ہیں تو بس اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں تو اب ہم نے سب بھی بسکٹ سے اپنی وائٹ کریم نکال لی ہے اب ہم ایک گرائنڈر زار لیں گے اور اس میں اپنے ان بسکٹوں کو ٹرانسفر کریں گے اور انہیں گرائنڈ کریں گے تو ہمیں بسکٹ بہت اچھے سے گرائنڈ کرنے ہیں اس میں ہمارا کوئی بھی چھوٹے موٹے ٹکڑے نہ رہے تھوڑا سا ہم پاوڈر الگ نکال لیتے ہیں اور باقی کا ہم اسی مکسنگ باؤل میں رہنے دیتے ہیں اور اس میں دو چمچ ہم جو ہے چینی والا پاوڈر ملائیں گے میں نے تھوڑا سا چینی کو بھی گرائنڈ کر کے لیا ہے اور آدھا کپ سے زیادہ میں نے دودھ لیا ہے اور ملائی والا دودھ ہے تو اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا دودھ کر کے اسے پورے دودھ کو اپنے پاوڈر میں ڈال دیتے ہیں اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا کیک چوکلیٹ والا بننے والا ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا سا جو ڈیری ملک والی چوکلیٹ ہوتی ہیں اس کا بھی ہم اس میں استعمال کریں گے اور یہ کیک بہت زیادہ مزیدار بننے والا ہے تو یہاں ہم تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے ایک ساتھ دودھ کو بلکل بھی نہ ڈالیں تو یہاں ہمارا بسکٹ والا گھول بن کر ریڈی ہو چکا ہے کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں بہت زیادہ گھاڑی بھی نہیں رکھنی ہے اور بہت زیادہ پتلی بھی نہیں کرنی ہے ایک بڑا سا پلیٹ لے لیجئے یا پھر تھالی آپ کے پاس بڑی سی ہے تو اسی کو لے لیجئے اور تھوڑا تھوڑا سا ہم یہ پیشٹ لگائیں گے اور اس پہ اپنے بریڈ رکھیں گے تاکہ ہمارے بریڈ اچھے سے چپک جائیں بس ہم چاروں بریڈ اسی طریقے سے لگائیں گے اور اچھے سے انہیں سیٹ کر لیتے ہیں بریڈ چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے جیسے ہم اس کے جو کورنر کاٹتے ہیں تو بس آپ تھوڑا سا انہیں سیٹ کر لیجئے اور تھوڑا سا میں نے یہاں دودھ لیا ہے اور اس میں میں نے چینی والا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ ملا دیا ہے تاکہ یہ میٹھا ہو جائے کیونکہ بریڈ تو ہمارے میٹھے نہیں ہوتے ہیں تو اسی دوسرے ہمارا جو بریڈ ہے اس میں تھوڑی سی میٹھاس آ جائے گی اور بس اب ہم اوپر سے لگا لیتے ہیں اس پہ وہی بسکٹ والا پیشٹ اور اچھے سے فیلائیں گے اگر آپ سے چمچ سے اچھے سے لگ جائے تو اس سے لگا لیجئے یا آپ کے پاس کوئی چاکو ہے اس سے لگا لیجئے جس طریقے سے بھی آپ سے اچھا لگ جائے اسی سے آپ لگا لیجئے تو میں اسے اسپون سے ہی لگا رہی ہوں تو بس اسے لگانے کے بات ہم اس پہ اپنے دوسری بریڈ کے لیئر لگائیں گے تو یہاں ہماری ایک اور لیئر لگ کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس پہ اپنا جو دودھ ہے اسے پھر سے لگا لیتے ہیں اسی طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا دودھ پھر سے لگائیں گے تو بس اس کے بعد ہم پھر سے اپنا جو بسکٹ والا پیشٹ ہے اسے پھر سے لگائیں گے اور پھر سے ہم چاروں بریڈ پر آرام سے اسے فیلا لیتے ہیں اور پھر سے ہم اس پر اپنی بریڈ کے لیئر لگائیں گے ہمیں اسی طریقے سے چار لیئر لگا لینی ہے تو فٹا فٹ سے ہم اپنی چاروں لیئر لگا کر تیار کر لیتے ہیں تو ہماری چاروں لیئر لگ کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کی cutting کر لیتے ہیں یہاں میں نے ایک cake tin لیا ہے اسی سے میں اسے circle میں کاٹوں گی اگر آپ اسے heart کا مطلب save دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں یا پھر آپ اسے جو اشکور میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں بٹ میں اسے circle میں بنا رہی ہوں تو میں اس کی cutting کر لیتی ہوں تو یہاں میری cutting ہو کر تیار ہو چکی ہے اور اب میں اس پہ جو اپنا بسکٹ والا جو پیشٹ ہے وہ جو میں نے باقی کا بچا کی رکھا تھا اسے اچھے سے مکس کروں گی اور دو میں نے چوکلیٹ لی ہیں انہیں بھی میں اسی میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد چاروں طرف سے میں اسے اچھے سے لگا لیتی ہوں اور اوپر کی سائیڈ بھی میں اسے اچھے سے کوٹ کروں گی اسی طریقے سے میں ایک چاکو لیا ہے اور چاکو سے میں چاروں طرف سے اسے اچھے سے لگاؤں گی اور ہمیں کافی اچھے سے لگانا ہے کنجوسی نہیں کرنی ہے کیونکہ ایک تو ہمارے پہلے ہی بریٹ کا کیک ہے ہم اسے اچھے سے لگائیں گے تب ہی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا تو اس میں ہمارے کافی سارے فلیور آنے والے ہیں ہمارا جو ہے کریم والا فلیور آئے گا ہمارا اوریو بسکٹ کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی آئے گا اور ہمارا چوکلیٹ والا بھی اس میں فلیور آنے والا ہے تو بس اسی طریقے سے ہم نے جو ہے چاروں طرف سے لگا لیا ہے اب ہم اسے تو چاروں طرف سے اچھے سے لگ چکا ہے اب ہم اسے اوپر بھی لگائیں گے اور اچھے سے بھر بھر کر لگائیں گے کنجوسی بلکل نہیں کریں گے تو یہاں ہمارے جو کیک ہے چاروں طرف سے میں نے اچھے سے اس پر اپنا وہ چوکلیٹ والا پیشٹ لگا لیا ہے اور کافی بھر بھر کے لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو ہم نے کریم نکالی تھی نا اس میں سے ہم تھوڑی سی کریم ایک کٹوری میں نکال لیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تھوڑی سی ہم اس کی کریم بنائیں گے اور تھوڑی سی ہم اسے بات میں استعمال کریں گے تو دودھ ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں تو کریم ہمارے اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اپنے کیک کو اچھے سے جو ہے سجا لیتے ہیں تو یہاں میں نے ایک پینی لی ہے آپ کے پاس ٹائٹ سی ہے یہ کوئی اگر آپ کے پاس دودھ کی تھیلی وغیرہ ہے یا جو بھی آپ وہی لے لیجئے اور یہ جو ہم نے کریم بنائی ہے اسے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چھوٹا سا ہم جو ہے سیزر کی مدد سے اس میں کٹ لگائیں گے اور اپنے کیک کو سجا لیتے ہیں کیک کو آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی سجا سکتے ہیں جروری نہیں کہ جس طریقے سے میں نے کیک کو سجایا ہے آپ اسی طریقے سے سجائیں کیونکہ ہر کسی کا مائنڈ الگ الگ ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا موسیبی زیادہ چل رہا ہو تو بس اسی طریقے سے ہم اس پہ لمبی لمبی سی لائن بنا لیتے ہیں اور ایک سائٹ سے بن چکی ہیں دوسری سائٹ سے بھی بنا لیتے ہیں تو یہاں دیکھ رہے ہو آپ کے کتنا سندر لگ رہا ہے اور یقین مانیے نہ تو کھانے میں اسے کوئی ایسا بتائے گا کہ یہ بریٹ سے بنا ہے اور اگر آپ اس میں ایک طرح فریر سپریٹ لگائیں گے تو یقین مانیے بہت زیادہ ٹیشٹی اور یمی بننے والا ہے یہ کیک تو بس ہمارا جو کیک ہے سج بھی چکا ہے اب ہم اس پہ تھوڑا سا کام اور کر لیتے ہیں تو پہلے تو یہ اسی طریقے سے دیکھنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ سندر لگ رہا ہوگا لیکن اگر ہم اور اچھے سے سچائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ سندر لگے گا تو یہاں اس طریقے سے میں نے اپنی جو ملائی جو ہے اسے ہم چاکو سے اسے دو بھاگ میں باتیں گے اور اس طریقے سے ہم اسے لگاتے جائیں گے تو بس سبھی پورے کیک کو ہم اسی طریقے سے سجا لیتے ہیں کیک دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے تو اس کے لیے چھوٹ ایسا ایک فلاور بھی بنا لیتے ہیں تو اس طریقے سے ایک سرکر ہم اٹھائیں گے اور رول کریں گے اور دوسرا سرکر اٹھا کر ہم اس طریقے سے اس کے اوپر لگائیں گے اور تھوڑا سا اسے ہم موڑ دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا ایسا لگے جیسے اس کی پنکھڑیاں بن جاتی ہیں تو بس اسی طریقے سے ہم تین سے چار جو ہے اپنے یہ ملائی والی شرکر لیں گے اور اسی سے ہم چھوٹ ایسا فلاور بنا کر تیار کریں گے چاکو کی مدد سے تھوڑا سا پیچھے سے کٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے ہمارے جو کیک پر ٹیک جائے تو بس اس جو فلاور کو ہم اچھے سے اپنے کیک پر لگائیں گے اور اب اسی کریم کی ہم چھوٹی چھوٹی سی بولز بنائیں گے اور ان چھوٹے چھوٹے سے آپ کو ڈبوے دکھ رہے ہیں بس انہیں کے اندر ان بول کو سجائیں گے تو اس سے ہمارا کیک اور بھی زیادہ سندھر لگے گا اور اب جو ہماری تھوڑی سی کریم بچ چکی تھی نا اسے ہم سائٹ میں اس طریقے سے ہم نکالتے جائیں گے تو ان سے ہماری جو لائنیں بنتی جائیں گے تو اس سے ہمارا کیک بلکل اکدام مارکیٹ جیسا لگے گا تو بس اسی طریقے سے ہم چاروں طرف سے اس میں لائنیں بنائیں گے تھوڑا سا ہم جادہ نکالیں گے تو وہ خود ہی نیچے پہنچ جائے گی کیونکہ تھوڑی سی کریم پتلی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ بزرٹ نہیں ہوتا ہے اور بہت کم بزرٹ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی جو خواہ سے پوری نہیں کر پاتے ہیں تو وہ اس طریقے سے کیک بنا کر پر اپنے بچے کا من بھی رکھ سکتے ہیں اور ان کی خواہ سے پوری بھی کر سکتے ہیں تو کیسی لگی یہ کیک کی ریسیپی کمیٹ میں جرور بتائیے گا اور پلیز اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اس چھوٹے سے چینل کو سسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھیر سارا انجوائی کیجئے بائی ٹیک کیئر